خلاف ہو گیا سارا ماہور خلاف ہو گیا شکل کا انکار کیا جائے ابراہمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساری شکل کو دورا سارا ماہور خلاف ہو گیا یہ جلائے ابراہم کو چنانچہ ایسی آگ تیار کی گئی جس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا تیرے باقی ہے کہ نوی دوست عزیزوں باطل جو مقابلے پر آتا ہے باطل جو مقابلے پر آتا ہے وہ صرف اور صرف تعاویٰ اللہ اور توحید کے بیان کرنے پر آتا ہے انبیاء علیہ وسلم کی افرادی عبادت سے غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا باطل جو مقابل آئے گا وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے آئے گا دیکھو اللہ کی توحید کو بیان کرنا اللہ بضاعت کے خود مقصود ہے اس سے فراغت نہیں دکھا علمہ نے کہ احکام کا علم عمل کے لئے مقصود ہے اسے فراغت ہو جائے گی نماز کے علم حاصل ہو گیا نماز اس کے مطابق قومی ہے روزے کے علم حاصل ہو گیا روزے اس کے مطابق رکھنا ہے لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بضاعت کے خود مقصود ہے مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے یا مومن میں سے فراغت نہیں ہے اس لئے حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگو اللہ کی توحید بیان کرو کیونکہ ساری نیجوں کا مدار توحید پر ہے اس لئے قرآن نے اسکل کر کہا ہے کہ جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ تنہا اللہ کا ذکر یعنی اللہ کے تذکرے کیا جاتے ہیں سنو دھیان سے کہ تنہا اللہ کے تذکرے کیا جاتے ہیں اور اس کے معاصی کا انکار کیا جاتا ہے تو غیروں کے دل سکر جاتے ہیں اور سمر جاتے ہیں اور بھیجتے ہیں ان کے دل اللہ کی توحید تبین کرنے سے حیدہ سکرے کیونکہ نبیلی ہی اور جب اللہ کے غیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نامتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے میرے دوستو عزیزو آج بھی خدا کی قسم باطل جتنا خوش ہے وہ مسلمان کے اللہ کے غیر کے تذکروں سے خوش ہے اگر آج بھی ہم توحید کو اس طرح بیان کریں اس طرح سے ہم نے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ آج بھی باطل کے جلو کو اس طرح سکریں گے اس طرح سمیٹیں گے اس طرح دبالیں گے اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مسلمان کے دل سے اللہ کے غیر سے خوف نکلتا ہے وہ نجید میں بیدینی ہیں وہ ساری کی ساری بیدینی اللہ کے غیر کے تأثیر کی وجہ سے ہے اللہ کے غیر کے تأثیر کی وجہ سے ہے میں نے ارز کیا کہ سارا بات جو مقابل آوے گا وہ توحید سے مقابل آوے گا آپ نماز کریں روزہ رکھیں حج کریں زکاة دیں آپ نے عمال کریں باطل کو وہ مقابل نہیں ہے آپ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو ابن دوینہ نے صرف اس شرط پر عمال لی تھی کہ قرآن زور سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ قرآن زور سے پڑھتے ہیں تو ہمارے عورتے بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے صحابہ اکرام کی کتنے مشرقین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر اسلام میں داخل ہو گئے کیونکہ دعوت کے اندر وہ جازبیت ہے کہ اس سے اسلام کے سارے عمال غیر الاسلام کی طرف کھجیں گے اور دین لوگوں کو دین کی طرف کھچیں گے اس لیے میں نے ارز کیا کہ جب اللہ کے توحج دیان کی جائے گی تو باتن مقابل آوے گا جہاں اللہ تعالیٰ انتحان لیتے ہیں اللہ علیہ السلام کا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ اللہ کا دستور ہے کہ کوئی بھی آمنہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں گے نہیں جو آمنہ کہے گا ہم اس کے امام کے انتحان لیں گے یہ انتحان تھا یہ ساری نمرو جیت خلاف ہے اور آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہم السلام کو کہ جبرائیل سمندرہ کے پہلوں کا فرشتہ کو لے کر آگئے سمندرہ کے پہلوں کا بھی فرشتہ کہ فرمائے کیا حکم ہے ہمیں آج کے حاجت نہیں ہے میرے دوستو عزیزوں اس کام کے لئے جبرائیل کا حانہ ضروری نہیں تھا ایک معمولی سے چھوڑے چھوڑا فرشتہ وہ اس کام کو کر گزرتا یا پہاڑ کو یہاں سے اٹھا لیتا یا جرائیل علیہ السلام کو اٹھا لیتا یا آپ کو غائب کر دیتا یا پانی کا ایک بہا بہا دیتا یہاں سب سے بڑے دیتا ہے سب سے بڑے دیتا ہے جتا تو یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لئے جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب سے رخ پھیرنا پڑے گا اس لئے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی مدد کے لئے فرشتوں کو طلب کیا ہو مطالبہ اللہ صحیح کر ہے حراست فرشتے دھوک انبیاء علیہ السلام کے اکرام میں اور جہاد کی فضلت میں ہوترتے تھے انبیاء کے اکرام میں اور جہاد کی فضلت میں یہ فرشتے مزول کا سبب ہے ورنہ نہ اللہ کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ امید ان کے ذریعے سے کریں اور نہ انبیاء کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ اللہ نبیوں کے ساتھ ہے آپ نے خساب فرمائے اللہ مانا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ تو جتنی شکلیں ہم نے اپنے اللہ کے درمیان بنا لی ہیں ان شکلوں نے اللہ سے دوری پیدا کر دی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اندحان لیا حضرت اندحان کی بھیج کر آپ نے فرمایا اللہ علیہ کا فرح ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرعات کو حکم براہ راست دیا ہے قلنا یا نا قلنا یا نا رکونی بردوں والسلام علیہ ابراہیم حکم براہ راست ہے آپ کو آپ کو حکم براہ راست ہے کیوں کہ دیت ابراہیم تم نے اپنے ہمارے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو ہمیں بھی اپنے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فیدہ اٹھانا مرد و سبی باریوں ایک سبب ہے یہ ایمان کی تقویت کا کہ ہم نے حلیہ علیہ السلام کے واقعات بیان کی جائیں کیونکہ لندے کے واقعات کا بیان کرنا دنوں کے جمعوں کا سبب ہے ہم نے حلیہ علیہ السلام کے واقعات کے بیان کرنا دنوں کے اندر جمعوں پیدا کرے گا دوسرا سبب یقینی تقویت کا صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کے واقعات حیات السلام مرد نے جتنی طریقہ کے غیبیہ نقل کی ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر ایسا یقین ہو اور اللہ کے ساتھ ایسا بمان ہو اور عبادات ایسے کمال کی ہو اور معاشرہ سے عوام والا ہو اور اخلاص اللہ کے رضا کی طلب اللہ کے غیر سے ایسا استغناء ہو تو پہل اللہ تعالی کی یہ غیبی قائدان بندے کے ساتھ ہیں اس زمانے میں تو حالی ہویا ہمارا کہ صحابہ کا واقعہ سنتے ہیں تو یہ کہتا ہے وہ صحابہ کے ہم صحابہ نہیں ہیں حالانکہ مدد صحابہ پر نبیوں پر موقف نہیں ہے دارے دوست عزیزوں مدد تو اللہ کے ذابطہ کے ساتھ ہیں اور اللہ کا ذابطہ اللہ کا دین ہے تائنہ ذابطہ نہیں ہے تائنہ